رامان کے بعد سورپ نکھا آخر کہاں گئی؟ کیا مکہ مدینہ کو بسانے والی سورپ نکھا ہی تھی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کیا سورپ نکھا ہی سبھی مسلمانوں کی ونشج ہے؟ سننے میں یہ ساری باتیں کسے کسے کہانی کی طرح لگ رہی ہوگی، جسے بہت لوگ غلط بھی مان رہے ہوں گے لیکن دوستوں ہماری آج کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ساری غلط فیمی دور ہو جائے گی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورپ نکھا کا کچھ ایسا کالا سچ بتانے والے ہیں جنہیں سننے کے بعد آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی بس ہمارے ساتھ ویڈیو میں انتدک بنے رہیے دوستوں رامان تو آپ سبھی نہیں دیکھی ہوگی اور اگر نہیں دیکھی تو اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا اور اگر نہیں سنا دو تو دوستوں آپ کا ہندو ہونا بیکار ہے کیونکہ رامان ایک ایسی قتھا ہے جس کے بارے میں ہر ہندو کو پتا ہونا ہی چاہیے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کس طرح رام نے اپنی پتنی کا ہرن کرنے والے راون کو مار گرائیا تھا پر اس پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ راون کی بہن سورپ نکھا اس کی موت کے بعد آخر کہاں گئی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ رامان میں سبھی راکششوں کا ود ہوا تھا اور وہ بھیشن کو اور اس کے ساتھیوں کو لنکہ سونپ دی گئی تھی لیکن اس میں شورپ نکھا کے ود کے بارے میں نہیں بتایا گیا اس کی ناک کاٹ دی گئی تھی یہ تو بتایا گیا ہے لیکن اس کے بعد شورپ نکھا کہاں گئی اس بات کا ذکر رامان میں نہیں ملتا اصل میں دوستوں جب شورپ نکھا رام کی طرف آکرشت ہو کر ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھگوان رام سے پریم کرنے لگی ہے تو شری رام اس بات کو سن کر تورنت مناغر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ماتا سیتا سے ویوا کر رکھا تھا ایسے میں وہ لکشمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ چاہیں تو میرے چھوٹے بھائی سے پوچھ سکتی ہیں منا کر دیتے ہیں شورپ نکھا واپس سے شری رام کے پاس جاتی ہیں اور پھر ماتا سیتا کی خلاف کئی کٹو وچن یعنی کہ اُلٹی سیدھیں باتیں کہنے لگتی ہے یہاں تک کہ شورپ نکھا ماتا سیتا کو مارنے تک کی دھمکی دے ڈالتی ہے شورپ نکھا ماتا سیتا کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہی ہے اتنے میں لکشن بیچ بچاؤ کرتے ہوئے شورپ نکھا کی ناک کو کٹ کر الگ کر دیتے ہیں اپنی کٹی ہوئی ناک لے کر شورپ نکھا اپنے بھائی راون کے پاس جاتی ہے اور ساری گھڑنا بتاتی ہے اپنی بہن کے اس اپمان کو سننے کے بعد راون بہتی زیادہ کرودید ہو جاتا ہے اور اس کے بعد راون سیتا ہرن کا نرنے لیتا ہے راون سیتا کا ہرن بھی کرتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے بھگوان رام اسے مرتیو دند بھی دیتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے بیچ ایک بار بھی شورپ نکھا کا ذکر نہیں ہوتا سوال یہی پر آ کر اٹک جاتا ہے کہ آخر اس کے بعد شورپ نکھا گئی کہاں دوستو حال فلحال میں بنی ایک انیمیٹڈ ویب سریز لیزنڈ آف ہنمان کو اپنے ڈیزنی ہات سٹار پر دیکھائی ہوگا اس میں شورپ نکھا کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر یہ بتایا گیا کہ پرکرتی ماتا دوارہ اسے بندی بنا لیا گیا پر دوستو یہ بات سرہ سر غلط ہے کہا جاتا ہے کہ ناک کاٹنے کے بعد شورپ نکھا ہر کسی سے اپنا چہرہ چھپانے لگی تھی اس کے سارے بھائی دھیرے دھیرے کر کے بھگوان شریرام کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے ایسے میں شورپ نکھا نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے دیتیوں کے گروہ شکرہ چارے کے پاس جانے کی یوجنا بنائی جب شورپ نکھا شکرہ چارے کے پاس پہنچی تو وہ جنگل میں انہی کے آشرم میں رہنے لگی راکششوں کا ونش سماپت ناؤ اس لئے شکرہ چارے نے بھگوان شیو جی کی آراد نہ کی لنبی تپسہ کے بعد بھگوان شیو نے سویم اپنا شیو لنگ شکرہ چارے کو دیا اور کہا جس دن کوئی ویشنو یعنی بھگوان وشنو کا اوتار یا پھر کوئی ایسا وقتی جو بھگوان وشنو کو مانتا ہو اس نے غلطی سے بیس پر گنگا جل چھڑک دیا تو راکششوں کا پوری طرح سے سروناش ہو جائے گا اور راکششوں کا انش پوری طرح سے سماپت ہو جائے گا اسی وجہ سے بھگوان شیو دوارا دیے گئے شیو لنگ کو شکرہ چارے نے ویشنو یعنی ہندووں سے دور ریگستان میں ثابت کر دیا کیونکہ لگ بھگوان ہر ہندو بھگوان وشنو کو مانتا ہے ایسے بھگر کوئی ہندو جا کر اسے شیو لنگ پر گنگا جل چڑک دیتا ہے تو راکششوں کا انتو جاتا جس وجہ سے شکرہ چارے نے دور ریگستانی علاقے میں لے جا کر شیو لنگ کی ستھاپنا کی اور آج جس جگہ پر شیو لنگ ستھاپیت کیا گیا ہے اسی جگہ کو مکہ مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے یہ بات سننے میں کافی عجیب لگری اور بہت سے لوگوں کو تو حضم بھی نہیں ہو رہی ہوگی پر دوستوں آپ لوگوں نے یوٹیوب پر کئی ساری کنٹروورشل تھیوری میں ہی سنا ہوگا کہ مکیشو اور مہا دیو کا مندر جو پورو کال میں شیو لنگ بنایا گیا تھا دراصل وہی شیو لنگ ہے جو شیو جی نے دیکھتیوں کے گروہ شکرہ چارے کو دیا تھا جسے ہندووں سے چھپانے کے لئے شکرہ چارے نے بھارت ورش سے دور سعودی عربیہ کے مکہ میں استعبت کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ کبھی بھی کسی ہندو کو اس بارے میں نہیں پتا چلے گا اور راکششوں کا ونش اسی طرح بڑھتا رہے گا آپ کو بتا دے شیو لنگ کے بچاؤ کا کام کسی اور کا نہیں بلکہ اس شروپ نکھا کو دیا گیا اس سے وہ شروپ نکھا ہمیشہ چہرہ ڈھک کر رکھتی تھی دیرے دیرے اس نے کئی سارے بچوں کو جنم دیا وہی بچے آج اس کی پرمپرہ کو آگے بڑھا رہے ہیں جیہاں دوستوں ہم بات کرے ہیں مسلمانوں کی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان مہلا ہے اپنے چہرے کو ڈھک کر رکھتی ہیں جس کے لئے وہ برکہ پہنتی ہے جس میں کیول ان کی آنکھیں ہی نظر آتی ہیں اور شروپ نکھا کی بھی صرف اپنی آنکھیں ہی نظر آتی تھی مکہ مدینہ میں جو مکیشور مہادیو کا شیولنگ رکھا ہوا ہے اس کے بچاو کے لئے شروپ نکھا نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا اور آج مکہ مدینہ دنیا کی ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں پر ہندووں کو جانا ورجت ہے اتنا ہے نہیں جیسے سعودی عرب میں مکہ مدینہ موجود ہے وہاں پر ہندووں کو رہنے کے لئے جگہ نہیں ملتی اور اگر کوئی ہندو سعودی عرب میں مر گیا تو سے دفنانے کے لئے دوگت زمین بھی نہیں دی جاتی دوستوں مکہ مدینہ میں رہ کر شروپ نکھا نے کئی سارے بچوں کو جنم دیا اور کئی سارے الگ الگ پرمپراؤں کا نیرمان کیا جس میں ایک تھا بورکہ پہننا کیونکہ یہ پہلے سے ہی شروپ نکھا کی نیتیاں تھی دوستوں اتحاس کے معنی تو وہ کہتے ہیں کہ دعا پریوب کے بعد شروپ نکھا کے ونشج کالانتر میں ابراہیم دھرم کے انوی آئی ہیں اور ساتھی اسی لئے اسلام دھرم میں شکروار کو وشیش مہتو دیا گیا اور یہ چیز دھار میں گرنتوں میں بھی بتائی جاتی ہے اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو شکرہ چارے نے دیتیوں کے لئے لڑائی لڑی تپسیا کی اور شیو جی سے ان کے صدیو جیویت رہنے کا وردان بھی مانگا اس وجہ سے اسلام دھرم میں شکروار کے دن کو بہتی پویتر مانا جاتا ہے اور اگر ان ساری باتوں کو درقنار کر دیا جائے تو یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ آخر ایسی کونسی وجہ ہے جس کے چلتے کسی بھی ہندو کو مکہ مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کوئی بھی ہندو چاہ کر بھی مکہ مدینہ نہیں جا سکتا ایسی وہ کونسی چیز ہے جو ہندووں کو مکہ مدینہ جانے سے رکتی ہے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کارن تو ہوگا جس نے ہندووں کو مکہ مدینہ میں بیان گرگر رکھا ہے اگر ان ساری چیزوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید مسلمانوں کا شروع پنکھا کے ونشج ہونے والی بات سج ہو اور مسلمانیں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو مکہ مدینہ کے اندر چلا گیا تو وہ شیولنگ کے اوپر پانی ڈال دے گا جس سے سبھی راکششوں کا آنت ہو جائے گا اور یہ راکشش کوئی اور نہیں بلکہ شروع پنکھا کے تعلق رکھتا ہے اور اسی دھرم سے ہمارے بھگوان بھی تعلق رکھتے تھے اور پہلے کے سمیں میں راکشش بغیرہ بھی اسی دھرم سے نکلے تھے وہ تو بعد میں لوگوں کے کرموں کے انسار انہوں نے اپنے دھرم کو الگ کرنا شروع کر دیا ورنہ تو اس دنیا میں سب کچھ سنادن دھرم سے ہی شروع ہوا تھا وہ تو بعد میں الگ لگ لوگوں نے اپنی سوچ کے حساب سے نئے نئے دھرموں کا نرمان کرنا شروع کر دیا آج ہم پوری دنیا میں سیکھڑوں پرکار کے دھرم دیکھ سکتے ہیں اب ان سب کا چھوٹا سا ادھارن آپ افریقہ گروپ میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لوگ الگ الگ جنجاتیوں کے روپ میں رہتے ہیں ہر جنجاتی اپنی الگ پرمپرا اپنی الگ سوچ کے حساب سے زندگی جیتی ہے ٹھیک ایسا بھی پہلے ہی ہوا کرتا تھا لوگ اپنے آپ کو اپنی سوچ کے حساب سے گروپس میں بانٹ دیا کرتے تھے اور دھیرے دھیرے وہی چیزیں جاتے میں بدلتی چلی گی اسی طرح ہر دھرم کا نیرمان ہوا ایسے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس برمان کو کسی ایک بھگوان نے بنایا ہے لیکن ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان دھرم کا جو سچ لوگوں کے سامنے لائے جاتا ہے اس میں کئی نہ کئی سوال دھوٹتے ہیں اور سب سے بڑا سوال مکہ مدینہ میں ہندوؤں کے نہ جانے پر اٹھتا ہے جس پر آپ کیا کہنا چاہئے گی کومنٹ میں بتائیے اسی طرح کی ویڈیوز کا لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواز دوستو آپ کی سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیے